ہم سڑک کے ایک کنارے پر پڑھتے ہیں نماز تو ہو جاتا ہے لاتھی چارج کوئی راستہ بند کر کے جشن مناتا ہے تو چرچہ تک نہیں ہوتا دوستو آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھی ہی ہوگی ذرا اس ویڈیو کو بھی غور سے دیکھ لے کہ کس طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائی ٹرین کے اندر جشن منا رہی ہیں اپنا تہوار منا رہی ہیں مزے لے رہی ہیں لیکن یہاں پر کوئی پولیس والا نظر نہیں آ رہا ہے کیا ٹرین یہ پبلک پلیس نہیں ہے ذرا اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے کہ کس طریقے سے پولیس والے نے راستے کو بلوک کر دیا ہے بند کر دیا ہے لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی راستے کو اوپن کر کے آگے بڑھتے نظر آ رہی ہیں اور پولیس والے بھی کچھ نہیں بول رہی ہیں کچھ نہیں کر رہی ہیں لیکن ہمارے مسلم بھائی جمعہ کی نماز راستے پر نہیں بلکہ راستے کے کنارے پہ ادا کر رہے تھے راستہ بھی بلوک نہیں تھا راستہ اوپن تھا لیکن پھر بھی پولیس والوں کو دیکھا نہیں گیا پتہ نہیں کون سا پہاڑ گر رہا تھا کہ انہیں پانچ منٹ بھی صبر نہیں ہوا اور نماز ہی کی حالت میں ایک پولیس والے نے وہ حرکت کر دی کہ جس کو دیکھ کر یقیناً انسانیت کا کلیجہ دہل جائے گا سجدے کی حالت میں نماز کی حالت میں ایک پولیس والے نے کس طریقے سے پیر سے اس نمازی کو اس مسلمان کو مارا ہے ذرا ہمارے ہندو بھائی دل پر ہاتھ رکھ کا انصاف کی زبان سے بتائیں کہ اگر آپ اپنے کسی دھارمی کام میں لگے ہوئے ہوں اس طریقے سے ٹرین میں یا سڑکوں پہ تہوار منا رہے ہوں کسی پوجہ پاٹ میں آپ لگے ہوئے ہوں کوئی پیچھے سے آئے اور آپ کو منا کر دے آپ کو مار دے تو آپ کو کیسا لگے گا یقیناً آپ کو گصہ آئے گا اور بہت زیادہ گصہ آئے گا اور اس حالت میں آپ بہت کچھ کر گزریے گا دوستو ٹھیک اسی طریقے سے ان مسلمانوں کو بھی گصہ آیا ہے جن مسلمانوں کو نماز کی حالت میں مارا گیا انہیں نماز پڑھنے سے روکا گیا لیکن ان مسلمانوں نے اپنے گصے کو نگل لیا پی لیا محض اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کا محول برقرار رہے محول خراب نہ ہو کیونکہ ہندوستان کے اندر کچھ نفرتی لوگ ہیں جو ہندوستان کے محول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ہمارے مسلم بھائیوں نے اپنے گصے کو نگل لیا اور حالات کو اپنے قابو میں رکھا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا دوستو اب آپ ہی بتائیں کہ جس پولیس والے کی اتنی گری ہوئی حرکت ہے اس پولیس والے کی سزا کیا ہونی چاہیے خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسے سسپنٹ کر دیا گیا ہے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اب آپ ہی بتائیں کہ کیا اس گری ہوئی حرکت پر صرف اسے نوکری سے نکالنا یہ کافی ہے یا اسے کوئی اور سزا دینی چاہیے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں خاص طور سے وہ انصاف کی زبان سے کومنٹ کریں کہ اس پولیس کی جو یہ حرکت ہے کتنی گری ہوئی حرکت ہے اور اس گری ہوئی حرکت کی سزا آخر کیا ہونی چاہیے کومنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہمیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں